موسیقی کہاں رہ گئے تھے بھائی خالد آپ میری بات مانے یا نہ مانے یہ گھر آسیف زیادہ ہے ماریا بیچاری کی وہ درکت بنائی وہ درکت بنائی کی میں تمہیں کیا بتاؤں کیا ہوا ماریا سے کہاں ہے وہ ابھی ابھی حمیدہ آئی تھی اسے ہسپتال لے کر گئی ہے اس کی پورے جسم پہ نیل پڑ گئے موں میں سے چھاگ نکل رہا تھا اور اس بچی کو اتنے زور سے رسیوں سے باندھا ہوا تھا میرے سامنے وہ بچی تڑپ رہی تھی دروازہ بندہ اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی خدا کواستہ ہے یہ کیا فضول بیکار کی بات ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابھی بھی بکواس سمجھ رہے ہو ابھی میں سب سے پوچھ کر آئی ہوں مٹھائی والا سبزی والا جمہ دار یہاں تاکہ محلے کے ایک ایک بچے سے سب نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ یہ آسیب زیادہ گھر ہے یہاں پر پوتوں کا قبضہ ہے اور تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھکا ہے کیا ضرورت ہے کچھ چھپانے کی کیوں چھپاؤں گا بھئی ایک اچھا سودا مل گیا تھا سو میں نے لے لیا اب تم خود اندازہ لگاؤ ذرا سوچو اتنا شاندار گھر اتنا روشن حوادار جس قیمت پہ ہمیں ملائے نا وہ گھر قوڑیوں کے دام ہی پکے گا نا رشیدہ تو ہی پاگل تھی جو اس بات کو نہیں سمجھ سکی بس خالد میں کل صبح ہوتے ہی فواد کو لے کے یہاں سے چلی جاؤ گی کہاں لے کی چلی جاؤ گی وہی اپنے پرانے محلے میں اور کہاں اچھا پرانے محلے میں جاؤ جاؤ جہاں تمہیں کوئی موہ نہیں لگاتا تم سے ملتا کوئی نہیں تم رہو اپنے اس بھوت پنگلے میں میں اب یہاں نہیں رہو گی ایسا کیا ہوا ہے میں نے تو کچھ نہیں دیکھا ایسا میں کیوں یقین کرلوں بھئی ارے خالد تمہارے سامنے مٹھائی کا ڈبا خالی ہو گیا دروازہ جیم ہو گیا اور گورما خود بخود پک کر آ گیا کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے تمہارے لیے یہ سب کچھ تم نے دیکھا ہے نا تم کہہ رہی ہو نہ میں نے دیکھا ہے نہ میں اس طرح سے یقین کر سکتا تو ٹھیک ہے نا میں کہہ رہی ہوں نا تم رہو نا اس بھوت پنگلے میں میں ان فواد کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی رہو تو مجھے نہیں رہنا اب یہاں پر اچھا بھلا کل کی کل دیکھ لیں گے نا تلال کھانا دے دو صبح سے ناشتہ کیا ہوگا بہت بھوگ لگ رہی ہے یار میں کلے کچھن میں جاؤں گی آپ میرے ساتھ چلیں چلو کس عذاب میں پھنس گیا ہوں بھائی کسنا وقت لیا ڈاکٹر نے بھار میں جالیں ڈاکٹر کو ہم نا بہت بہے ڈاکٹر سے آپ کا علاج کروائیں چھوٹی نہیں چھوٹی مجھے جھوٹی تسلیقی ضرورت ہے چی طرح سے جانتی ہوں میں اندر سے کتنی کمزور پڑھ رہی ہے جس پات پر شبہ تھا ڈاکٹر نے تو صرف تصدیق کی ہے مجھے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ایسی باتیں مت کریں میرا تو آپ کی سوائے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے آپ کی چھوٹی کیسے یا کلے رہ گی آپ اسے مات کریں اور آپ مجھے چھوڑ کے دے جائیں گی اچھو جیسی باتیں مت کرو چھوٹی تم نے تو بہت مضبوط ہونا ہے اتھر بڑھنا ہے آپ پا حضور کا کام تم نے آگے بڑھانا ہے موسیقی موسیقی آپ پا حضور کا کام کریں موسیقی 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 کس طرح کی باتیں کر رہے تو موسیقی موسیقی اتنا بڑا لکب دے رہے تمہیں موسیقی تم مری چھوٹی بہن ہو تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو ہر ایک کا وق покارر ہے چھوٹی جب جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے کوئی نہیں رکھ سکتا تم نے مجھ سے بہتر اور اچھی حضرت دیوی بننا ہے تاکہ ہمارے اببہ حضور کسی ایک بیٹی پہ تو فخر کر سکیں وعدہ کرو چھوٹی تم اس کام سے کبھی دست پردار نہیں ہوگی کبھی کبھی کمبلا نہیں ہوگی وعدہ کرو چھوٹی جہانارہ باندہ کرو چھوٹی ہدا کے باستے بیادہ کرو جائے آنے موسیقی 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 اس میں اتنی اہلیت ہے میں کیا سمجھاؤں اس میں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کو اس گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ کے جا سکتی یہ ہمارے ساتھ ہی جائے گا اسے بولیں گے پیکنگ کریں ایک سکتے آپ دونوں نے جہاں جانا ہے آپ لوگ جائے یہ میں نہیں روپ رہا لیکن میں یہاں سے کئی نہیں جانتا ہوں فواد تمہیں ہمارے ساتھ جانا پڑے گا میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گی فواد حالیٰ آپ اس کو سمجھا کیوں نہیں رہے بلا کیوں نہیں رہے آپ کیا کہوں اس سے کیا سمجھاؤں اسے یہ کہوں کہ ماریا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کسی جن بھوت نے کیا ہے اسے یہ کہوں کہ یہاں پہ بھوت رہتے ہیں جو میں نے نہیں دیکھے اسے یہ کہوں کہ یہاں پر کوئی آسیب ہے جس کا کوئی اشارہ کم اس کا مجھے نہیں ملا کمال ہوگی یار دعا کرو کہ میں مر جاؤں دل نواز کیونکہ یہ بیڑیاں تو تب ہی اتریں گے جب میں مر جاؤں گے حضرت بیوی اللہ نہ کریں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو کچھ ہو لیکن آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے آزاد کر دیں یہ زنجیریں کھول دیں صاحب بہت پریشان ہو کہ میں ہم سے ملنا چاہتی ہوں اسی لیلہ مجنو کی کہانی کو ختم کرنے کے لئے تو بیڑیاں ڈالی ہیں کتنا سمجھایا تھا یہ شادی اثر نہیں ہے ڈراما ہے تم نے کیا کیا جنزادی ہو کر تم نے انسانوں والی حماقت کی نا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں ساری زندگی آپ کی کنیز بن کروں گے مجھے حضرت سلیمان کی قصر ملے لیکن ایک بار آزاد کر دیں ایک خوشی میرے زندگی وہ تو تم رہو گی جہان آرہ راضی ہو گئی ہے میرے بعد وہ تمہیں کابو کرنے کے وظیفے کرے گی تم نے زندگی بھر میرے خاندان کی غلامی کرنی ہے دروازہ کھلو مجھے اندر آنے صاحب ہوں گے ہاں آزاد بی بی مجھے چھوڑ دے میں ان سے ملنا چاہتی ہوں ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں میں اس طرح سے بندی بھی ہوں وہ بہت پریشان ہوں گے مجھے چھوڑ دے میں انہیں بغیر رتایا آئی ہوں جہان آرہ جہان آرہ جاؤ دیکھو دروازے پہ کون ہے اگر وہی مجھنو ہے تو مات کون نہ دروازہ دروازہ کھولو مجھے اندر آنے حضرت بی بی ابھی بزاہی پہ مصروف ہے آپ اندر نہیں آسکتے مجھے تمہاری حضرت بی بی میں کوئی انٹرس نہیں ہے مجھے اپنی دلنواز سے ملنے دروازہ کھولو یہاں کوئی دلنواز نہیں رہتی فواہ صاحب آپ برائے مہربانی چلے جائیں دلنواز میری بی 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 ہے اور آج میں اس سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا دروازہ کھولو موسیقی کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے جہاں نارا گھنٹی کی تار نکال دو خود ہی چلا جائے گا جاؤ موسیقی موسیقی کھولو ہاں بیٹا رک جاؤ نا پس مجھے جولرس تک تو جانے پھورے دیر میں آجوں گے پھر تم لوگ کچھ بنا دوں گی کھانے کے لئے چلے آنٹی آپ کہتی ہیں تو میں رک جاتیوں ہم 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 تو بس پھر رک جاؤ نا موسیقی میں آری ہوں ایک بھنٹے در ٹھیک ہے خیال لگنا بند کر لینا اوکی امی خدا حافظ بٹا اللہ بیسے میرے ہاں رکنے کی بنیادی وجہ کچھ اور ہے کرن میں تم سے پوری کہانی جاننا چاہتی کون سے کہانی تم مزار کیوں گئی تھی اور وہ بھی یہ دھاگا لینے کے لئے اور یہ خواب کا کیا معاملہ ہے جس اب کچھ پتاؤ کرن بہت پریشان ہو چھوٹی یہ پچا تو چھپ کر کے بیٹھنے والا نہیں ہے بار بار آئے گا تماشا بنائے گا سمجھ نہیں آرہی کس قسم کی مسئیبت میں دل نواز نے ڈال دیا ہے بڑی ہمیں دل نواز کے پاتھ مان لے لی جائے وہ آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گی وہ وعدہ کر رہے ہیں وہ ساری عمر ہماری حلام بن کے رہے گی چھوڑی تو اس طرح کی بچوں والی باتیں کر رہے ہو تمہیں کوئی اندازہ ہے نہیں کابو کیا نہ کبھی چھوڑی چھوڑی چالیس دن کا جن کو کابو کرنے کا چلہ کھینچتے ہیں وہ جن اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں اس طرح کے بولتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں انسان سے زیادہ گھنانیاں اور مکرو جھوٹ بولتے ہیں اس کے بعد تو آپ کا سارا اعتبار اٹھ جاتا ہے ہر ایک سے ابھی تو مجھے ایک اور فکر ہے اگر میری کمزوری کی وجہ سے دل نواز نے خود کو خود کو آزاد کر لیا تو تو ہمارے خلاف بھی ہو سکتی تو پھر ہم کیا کریں وہ باز نہیں آئے گا وہ یہاں بار بار آئے گا اور ہم دل نواز کے چھپا تو نہیں سکتے نا وہ یہی رہتی ہے اور اگر اس نے پولیس سے مدد مانگ لی تو پولیس کا کیا کام اس میں کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم نادام کیا کریں گے پولیس والے ایک جن کی شادی ایک انسان سے کریں گے اس کو پاگل سمجھیں گے سب سے اہم بات تو تم بھول رہی ہو دل نواز میری اجازت کے بغیر کسی کو ظاہر نہیں ہو سکتی شاید اسی میں ہماری بچہ تے چھوٹی دل نواز ساہب ساہب دیکھو نا ان لوگوں نے مجھے قید کر لیا ہے میں میں آپ کچھ نہیں کر سکتی پان دیا ہے مجھے میرے پر کر چکے ہیں جب تک حضرت بیو کی سامسے چلے میں اسے ہلتہ پر سکتے لاز میں کچھ کروں میں کچھ کرتا ہوں کچھ کچھ نہیں کر سکتا ساہب کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہمیں بس انتظار کرنایا انتظار انتظار کیسا انتظار میرے مرنے کا انتظار کیونکہ اس سے پہلے تو اس انجیر کو کوئی نہیں ہلا سکتا اور آپ تو کہہ رہی تھی کہ دل نواز نہیں ہے یہ کون ہے میری غلام ایک جنزادی کوئی انسان نہیں ہے جس کا تاروف سب سے کرواؤں بی بی ہے میری یہ شادی ہوئی ہے ہماری پر آپ لوگ میری شادی میں موجود تھے وہ شادی کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی وہ تو ایک ڈراما تھا خود بتاؤ اکل لڑاؤ ایک انسان ایک جنزادی سے کیسے شادی کر سکتا ہے آج حضرت بی بی تمہیں ایک مفت کا مشورہ دیتی ہے جاؤ اپنی زندگی نئے سیرے سے شروع کرو بھول جاؤ اس کو حضرت بی بی ٹھیک کہنے سے چلے جاؤ انسان چلے جاؤ انسان چلے جاؤ اینی تر نماز اس میں چھوٹ کے کیسے جا سکتا ہوں اس کو تو لوں گا اس کو تو لوں گا موسیقی 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 اور کوشش کر لو دلسمی ہیں عملیات پڑے ہوئیں موسیقی ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا نہ کلہاری نہ چاکو نہ ہتوڑی آگے تمہاری مرضی کوئی بات نہیں کوئی تو توڑ ہوگا تمہارے کالچاتوں کا پر ہمیں اس کا پندوبست کر کے ہوں گا پر ہمیں اس کا پندوبست کر کے ہوں گا موسیقی 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 اللہ حافظ موسیقی موسیقی تم تو اپنے ہر سانس سے یہی دعا کر رہی ہوگی نا کہ تمہاری حضرت بی بی چلد مر جائیں اللہ نہ کرے حضرت بی بی میں تو بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے دل میں رحم ڈال دے آپ آپ کا سایاں ہمیشہ مجھ پہ اچھو بی بی کے سر پہ سلامت رہے لنبی عمر مل ہے آپ کو دل نواز کاش میں تمہاری باتوں پہ یقین کر سکتی تمہاری اصلیت مجھے تب ہی پتہ چل گئی تھی جب میں نے تمہیں کابو کیا تھا تمہاری نوٹنگی کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہونا اور اب بہت بولنے لگی ہو تو میں اب بھی وظیفے پڑ سکتی ہوں تمہیں خاموش کرنے کا وظیفہ وہ تو آسان ہوتا ہے نا نرم آئندہ ایک لفظ بھی بولا میں اس زندگی بھر کے لیے خاموش کرنے بکل خاموش کہاں چلے گئے تھے بیٹھا میں تمہارا انتظار کرے گا اممہ اس وقت مجھ سے کوئی سوال مت کرو میں سوالات نہیں کر رہی میرے بچے میں تو بس تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں میری جان یہ گھر ٹھیک نہیں ہے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو تم نے ماریا کی حالت نہیں دیکھی وہ بیچاری بلکل ٹھیک کیا دل نواز نے ماریا کے ساتھ بلکل ٹھیک کیا وہ ہوتی کون ہے میری ذاتی معاملے میں بولنے والی کیا کہہ رہی ہو تم بیٹھا اممہ کوئی بھی بیوی یہ برداشت نہیں کر دی کہ اس کے شوہر کے ساتھ کوئی چپکے بیوی ہے میری دل نواز ہائے اللہ کیسی دیوانگیوں والی باتیں کر رہے ہو تم کیا ہوگی ہے فواد دیوانہ نہیں ہوں میں بلکل ہوش میں ہوں بلکل ہوش میں ہوں دیکھیں مجھے بلکل ٹھیک اللہ آپ کیا سمجھتی ہیں جس گھر میں آپ کھڑی ہیں اببہ کا گھر ہے نہیں اببہ مالک نہیں ہے اس گھر کے دل نواز مالک ہے اس گھر کا ہر دروازہ ہر کھونا دل نواز کا ہے میں بھی دل نواز کا ہوں یہ دیکھیں کڑا دیکھیں یہ نشانی ہے اس شادی کے آپ کی بہوئے دل نواز ایک جنزادی فبار بڑے مالک بنے پھرتے ہیں دل نواز کا گھر ہے دل نواز مالک ہے اس گھر کی میں بھی اس کا ہوں وہ میری یا اللہ میرے بچے وہ کیا ہو گیا ہے شب کی فواد اب میری زندگی میں ہے ہی نہیں لیکن بار بار وہ بابا مجھے کیوں ملتا ہے تو تم اس کے بارے میں سوچو ہی نانا اور ویسی بھی وہ تمہیں صرف خواب میں دکھا ہے حقیقت میں تو نہیں دکھا خواب نہیں تھا وہ وہ حقیقت تھی میں اپنی زندگی میں کبھی ابھی اس مزار پہ نہیں گئی لیکن وہاں جانے کے بعد مجھے وہاں کا ایک ایک کونہ معلوم تھا ہاں جیسے وہ دھاگے بندے دیکھے ہم نے وہاں میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے لیکن تمہیں اس کے بارے میں پہلے سے پتا تھا جی یہ بتاؤ کہ اب وہ دھاگہ فواد کے ہاتھ میں کیسے بانتا کرن مہاری شادی ہے اس مہینے اگر آنٹی کو پتا چل گیا آنا تو اتنا ناراض ہوں گی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے چانتی ہوں میں تب ہی تو یہ بات تم سے رسکس کر رہی امی کو بتاؤں گی نا تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیں گی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں میں بہت پریشان ہوں چکی ہوں تم اس دن تم اس دن آنٹی کے ساتھ ہسپیٹل گئی تھی تمہیں کام کرو تم ان کو فون کر کے پوچھو اگر فواد کسی مشکل میں ہوگا تو ان کو ضرور پتا ہوگا فواد مشکل میں ہے یہ تمہیں نہیں جانتی کہ مجھے بھلا کے وہ کس سے دل لگا لٹھا یہ میرا دل کہہ رہا جو بھی کوئی ہے نا فواد کو اسی سے خطر ہے تم ہوش میں ہو تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہوں میں کیا بولوں خالد مجھ سے تو جو فواد نے کہا وہی میں نے آپ کو بتایا آپ جا کے خود پوچھ لیں اس سے کیا پوچھوں جا کے اس سے میں جا کے پوچھوں کہ بھائی تمہاری ماں بتا رہی ہے کہ ہمارے اکھلوتے بیٹے کی شادی کسی جنزادی سے ہوگی اور اسی جنزادی نے رقابت میں ماریا کا یہ حشب کیا یہ پوچھوں جا خالد آپ تھنڈے دل سے سوچیں اگر یہ بات سچ ہے تو ہمارا بیٹا کتنی بڑی مصیبت میں بھنس گیا ہے فواد ہمارا اکلوتا بیٹا ہے ہمیں کسی بھی طریقے سے اس چھوڑائل کے چونگل سے اسے نکالنا ہوگا داکھ ہواستہ ہے اتنی تغم پرستی اچھی نہیں ہوتی ہے با خدا مجھے تو یہ بات ہی حضم نہیں ہو رہی ہے کہ اس گھر میں کوئی آسیب ہے اوپر سے تم نے میرے بیٹے کی شادی ایک جنزادی سے کروا دی اب کیا مطلب کل کو تم مجھے یہ کہو گی کہ میرا بیٹا کسی جن کا باپ بننے والا ہے اور میں جن کا دادا جو کچھ بھی ہے خالد وہ ہمارا ایک لوتا بیٹا ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے دیکھو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کا مسئلہ پھر شروع ہو گیا شاید اس نے اپنی میڈیسن کھانی چھوڑ دیئے تمہیں یاد ہے نا ڈاکٹر سمیر نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر دوائیاں بند کر دیں تو اسے پھر وہی نفسیاتی دوریں پڑھنے شروع ہو جائیں گے وہ سب کچھ دکھائی دے گا جس کا کوئی وجود نہیں ہے تم کیسے باپ ہو تمہارا ایک لوتا بیٹا ہے تم اسے بلا کے خود کیوں نہیں پوچھ لیتے ہو دیکھو اب میں اس وقت تو نہیں پوچھ سکتا ابھی تو وہ آرام کر رہا ہے کل اتمنان سے بات کرو ٹھیک ہے یہ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ جو کچھ ماریا کے ساتھ ہوئے اس کا نفسیاتی اثر ہوئا اس کے اوپر تمہارا اور ماریا کا نفسیاتی مسئلہ ہے جہاں تک تعلق ہے جنات کا میرے نزدیک ان کا وجود نہیں ہے اگر ہے تو وہ کسی ایسی جگہ ہے جہاں انسان نہیں بستے ان کی بستی کہیں الگ ہوگی اب سو جاؤ مجھے بھی سو دیکھو پلیز ہر وقت ہر وقت جنات بھود پریت مجھے کیوں نے کچھ دکھائی دیتا بھائی کوئی تو طریقہ ہوگا کوئی تو راستہ ہوگا دل نواز کو ان کے چنگل سے نکالنے کا کیا وہ زنجیریں وہ زنجیریں اتنی مضبوط ہیں کہ اسے چیز کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا ان پر ضرور اور مقار اور تو نے ان زنجیروں پر کوئی علم کیا ہوگا لیکن ایسے علم کی کوئی نا کوئی کارٹ تو ضرور ہوگی میرے نواز ان کے قابو میں کیسے آگئی کیا واقعی اس طرح کا علم جنات کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے یہ سب مجھے کیسے پتا چل سکتا ہے کیا کروں کوئی نا کوئی حد تو نکالنا پڑے گا نہیں کیا کریں کیا کریں کیا کریں بھڑی 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 سبھالے وہ کو کچھ نہیں ہوگا میں ابھی پھون کرتی ہوں ہلو امرجنسی ہے امرجنسی ہے پتہ ہاں میں پتہ لکھواتی ہوں بہادرہ بارد بلوک 15 ہاؤس نمبر 12 چھ لو بیٹا گرم گرم راٹھا ہے میں چاہے ڈال دائجے تمہارے لوگ کے نہیں چاہے نہیں چاہیے کافی ہے کافی ہاں بس پراتہ کافی ہے اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں جوٹ بیٹھو کیا حال چالیں ملکل ٹھیک تمہارا کیا حال ہے مزے میں دürdہ شورم یا مجھیں بات کرنی ہے تم سے اسے پھلیس کریں اب میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ بات کو شروع کہاں سے کرو وہ جب ہے ہی کچھ ایسی بات ابا کیا ہوا سب ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے لیکن تمہاری ماں بہت پریشان ہے تمہاری وجہ سے ایسا کیا کہ دیا ہے تمہیں اسے میں کیا کہوں گا اممہ کو اممہ کیوں پریشان ہے مجھے کیا بتا کچھ تکا ہے کچھ تکا ہے تمہیں شاید اس سے یہ کہا ہے کہ کوئی جنات پہ غیرہ ہیں جن کی بیٹی سے تم شادی کر چکے ہو یا شاید کرنے والے ہو آپ پہ آگے نا اممہ کی باتوں میں کیا کوئی لطیفہ سناتی ہے تو بات ہی سکھیے نہیں تو بات تو نہیں کی اس طرح کی بات ٹھیک ہے لیکن کم از کم مجھے تو بتاؤ مجھے تو اصل معاملہ کیا ہے اب بھا کوئی معاملہ نہیں ہے اے ایسا اممہ کی سوالوں سے بچنے کے لئے صرف اتنا بولا ہے میں نے اور ڈاکٹر ہے آپ کا بیٹا ٹونٹی فورڈ سنٹری ہے ان باتوں پہ کون یقین رکھتا ہے ہاں ساکھ کیا تو میں نے اممہ سے اور آپ بھی نا کچھ نہیں ہے ایسا چھوٹ بول رہے ہو تم تم نے مجھے خود کہا تھا نا کہ یہ گھر کسی جناتزادی کا ہے اس کا نام دل نواز ہے اس سے تمہاری شادی ہوئی ہے ماں اممہ آپ بھی نا اچھا چلیں با آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ گھر کیسا لگتا ہے سچ سچ بتائیے جو عجیب سا سوال ہے ارے بھائی میں نے لیا ہے یہ گھر ظاہر ہے مجھے بہت اچھا لگا تھا میں نے لیا تھا دیکھا اب ہم اس پیارے اچھے بڑے گھر کو اس لیے چھوڑ کے چلے جائیں کہ ہماری اممہ اور ان کی بھانجی کو اس گھر میں جنبوت نظر آتے ہیں سب کو چھوڑ دیں آپ مجھے بتائیے آپ اس گھر میں اتنے دن سے رہ لیں آپ کو کی نظر آیا نہیں مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا اور میں اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں مجھے تو بہت ہی روگی ناشتہ بہت مزیقہ تھا میں سب کوشش بھی کرتا ہوں چن مزیر تمہاں خدا فیس دیکھا یہ ضرور اس چوڑائل کے اثر میں ابھی تک ہے آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں بس 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 کر دو خدا کا واسطہ ہے بس کر دو یا اتنی موٹی بات تمہاری سمجھ پر نہیں آرہی ہے ارے بابا وہ تمہاری بھانجی سے شادی نہیں کرنا چاہ رہا تم کیوں زبردستی کر رہی ہے اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں لے کے جانا پڑے گا کسی سائیکیٹریسٹ کے پاس آپ بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دے رہے ہیں بچ چھوڑو نا اس نے کہہ دیا جنات ہیں اور تم نے یقین کر لیا بس یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں میری بات مجھے جنات کی اثر سے بچانا ہے آپ بڑا کھار ہے ہلو ہلو اسلام علیکم آنٹی میں کرن بات کر رہی ہوں ہاں بیٹا کیا حالت مہارا آہ کیسے ہیں آپ لو اور فواد کی طبیت اب کیسی ہے ارے بیٹا کیا بتاؤں کس عذاب سے گزر رہے ہیں اچھی خاصی نارمل زندگی گزار رہے تھے میں تو اس دن کو کوس رہی ہوں جب میں نے فواد کو تم سے الگ کروایا کیا با آنٹی خیریت تو ہے فواد ٹھیک نہیں ہے بیٹا وہ کسی جنزادی کی اثر میں آگیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری اس سے شادی ہوئی ہے کیا ہم